بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صدائے پنجال اور میں آپ کا میزبان آصف میر ایک بار پھر آپ سبی کا صدائے پنجال میں سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے کل 14 اپریل 2021 کو ماہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو رہا ہے تمام امت مسلمہ کو صدائے پنجال کی پوری ٹیم کی طرف سے اور خصوصی طور پر میری طرف سے رمضان المبارک کی مبارک بات ایک بار پھر صدائے پنجال کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ویورز آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ اور کوویڈ کی مہماری ساتھ ساتھ ہیں پچھلے چاند دنوں سے جمہوں کے اندر نائٹ کرفیون آفز کیا گیا ہے رات دس بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک سیکشن ون فٹی فور ایمپلیمٹ رہے گا جس کے تیت ہم باہر روڈ پہ سڑک پہ کراؤڈ نہیں کر سکتے ہیں دو سے تین آدمی جو ہے کٹھے نہیں چل سکتے ہیں اس لیے یہ ایک اہم قدم اٹھایا گیا تھا ایڈمیسٹریشن کی طرف سے لیکن رمضان کی آمد آمد پر مسلم کمیونٹی کے اندر ایک ناراضگی تھی ناراضگی کیوں تھی کیونکہ نائٹ کرفیون کے وقت ہی کچھ ایسی عبادات آتی ہیں جو نائٹ کرفیون کے چلتے ہم نہیں کر سکتے تھے رات دس بجے سے لے کر صبح چھ بجے کا وقت تھا رات دس بجے کے بعد بھی نماز تراوی کا وقت ہوتا ہے اور نماز تراوی میں بہت وقت لگتا ہے ٹائم لگتا ہے اور دس بجے کے بعد ہی ہمارے بھائی جو ہیں وہ مسجدوں میں نماز تراوی مکمل کرنے کے بعد باہر آتے ہیں تو وہ دس بجے کے لیٹ کا وقت تھا اس لیے مسلمان ناراض تھے کیونکہ نائٹ کرفیون میں وہ مسجد سے باہر مسجد تک نائٹ کرفیون میں نہیں جا سکتے تھے قیام اللہ علیہ ادا کرنے کے لئے نماز تراوی ادا کرنے کے لئے اور اس کے بعد صبح چھ بجے تک سے پہلے پہلے سہری کے بعد جو فجر کی نماز تھی اور ایک اہم جو نماز ہے فجر کی نماز وہ ادا کرنے کے لئے مسجد میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ نائٹ کرفیون میں ایس اوپیز کا اولنگن اور سرکار کے دیئے گئے آدیشوں کا اولنگن ہوتا ہے اس لیے وہ نماز ادا کرنے بھی مسجد نہیں جا سکتے تھے اس لیے مسلمان کمیونٹی کے اندر مسلمان برادری کے اندر اس چیز کو لے کر ناراضگی تھی لیکن اب آپ کو ناراضگی جاتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جمع کشمیر ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ایک اچھا فیصلہ لیا گیا ہے مہی رمضان کے مقدس مہینے کی عبادات کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں ہم ایڈمیسٹریشن کو جمع کشمیر ایڈمیسٹریشن کو کیونکہ مہی رمضان کے مقدس مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے اور ایک اچھا قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ماہ رمضان کے اندر جتنے بھی عبادات ہیں جو نائٹ کرفیو کے دوران آتی ہیں ان میں راحت ملے گی آپ بہ آسانی مسجدوں تک جا سکتے ہیں نماز تراوی ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد فجر کی نماز جو سہری کے بعد ہے فجر کی نماز بہ آسانی مسجد تک جا کر ادا کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے وہ ہے ایس او پیز ایس او پیز کو فالو کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اگر ایڈمیسٹریشن نے ہمارا ساتھ دیا ہے ایڈمیسٹریشن ہمارے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کے چل رہی ہے ہم لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ایس او پیز کا اولنگن نہ کریں ایس او پیز کو فالو کریں سماجی دوری کو بنائے رکھیں ماسک پہنے رکھیں سینٹائزر کا استعمال کریں یہ چیزیں جو ہمارے ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اس لیے کہ سرکار نے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے اس اچھے فیصلے کو دیکھتے دیکھتے یہ نہ ہو کہ ہم لوگ زیادہ بھیڑ بار کریں اور ایس او پیز کا اولنگن کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اگر سرکار نے ہمارے ساتھ کاندے سے کاندہ ملایا ہے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے ماہی رمضان کے مقدس اور پویتر مہینے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری عبادات کو مدنظر رکھتے ہوئے جہاں سرکار کو یہ لگا کہ ماہی رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر مسلمان برادری عبادات کرتی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مسجد تک جاتے ہیں گلگڑاتے ہیں اپنے رب کے آگے تو کہیں وہ اس چیز سے محروم نہ رہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے جمہ کشمیر ایڈمیسٹریشن نے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے ہمیں راحت دی ہے اور اس کے ساتھ اگر انہوں نے راحت دی ہے ایک اچھا فیصلہ لیا ہے ہماری عصد کنٹریبوٹ کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایس اوپیز کا اولنگن نہ کریں ایس اوپیز کو فالو کریں اور سرکار کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں تاکہ ماہ رمضان کا جو مقدس مہینہ ہے اس کو اچھے سے گزارا جا سکے اپنی عبادات کی جا سکے اپنی جو رات کی عبادت ہیں وہ عبادات جو ہیں اچھے سے کی جا سکے اگر ہم لوگ ایس اوپیز کا اولنگن کریں گے تو اب اس لیے بات ہے کہ سرکار کو کچھ ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس سے یہ چیز ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ جو ہے وہ ایک نئے قانون لاغو کیا جائیں گے ہمارے ساتھ سختی برتی جائے گی کیونکہ وہ سختی اس لیے برتی جائے گی کیونکہ ہم لوگ خود ہی سختی کو اپنے سر پہ لیں گے ایس اوپیز کا فالو نہیں کریں گے تو سرکار نے سختی برتنی ہے تو اگر اس چیز سختی سے برتنا ہے برتنے سے بچنا ہے سختی سے بچنا ہے تو اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے کرنا ہے ماہی رمضان کے مقدس مہینے کو اچھے سے گزارنا ہے تو برائے مہربانی آپ سبھی لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایس اوپیز کا پالن کریں ایس اوپیز کو فالو کریں جتنے بھی سرکار اس کی طرف سے جاری کے گئے آدیش ہیں ان کو فالو کریں اچھے سے ماہی رمضان کا مہینہ گزاریں آخر میں صدای پنجال کی پوری ٹیم کی طرف سے اور خصوصی طور پر میری طرف سے ایک بار پھر عالم اسلام کو ماہی رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور آخر میں امت مسلمہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر ماہی رمضان کے مقدس مہینے میں میرے لئے خصوصی طور پر دعا کی جائے ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک آپ نے میزبان آسی میر کو دے اجازت اللہ حافظ